کوئی بھی ڈاپٹر چینج نہیں کرنا ہے ہمیں کئی لوگ بولتے ہیں ان کے پیروں میں چیرہ لگا کے ٹھیک ہوگا اور انہوں نے کئی بار بڑی بہت زیادہ بیچ بیچ میں اتنا زیادہ درز ہوتا ہے اتنا کہ چھلتے تک نہیں بنتا اس کی کانت ہمیں جب وہ ہی ہے ہلو ایبری بارن گوڈ موننگ کیسے ہیں آپ لوگ میک کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو ابھی میں بتا دوں کہ ابھی میں نے ایک کیلہ خواہد تھوڑی انرجی آئی ہے کیونکہ آج میں نے دو پرموشنل ویڈیو بنائے ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ مجھے بھی گھڑی کرنا ہے پتہ نہیں وہ میرا ویڈیو کب آئے گا اور ایک ان کا بنائے ہیں آج ہی آج دو پرموشنل ویڈیو بنائے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے سوچا کہ ٹائم تو ایسے مجھے نہیں ہے اگر ٹائم نکالوں گی تو جرور مل جائے گا پہلے میں نے یہ سب کام کے لیے منا کر دیا تھا کہ میں کوئی بھی اپنا کام نہیں کروں گی جو پرموشن والا ہوگا ہو سکے گا ویڈیو کنٹینیو کروں گی پر آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی سوچا کہ کام مل رہا ہے تو ہمیں اپنی روچی روٹی پہ ہی 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 نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں نے ہاں کر دیا اور ویڈیو تو بنا لیا اب دیکھتے ہیں کب آتا ہے پبلک ہوگا اس لئے میں آنسا آپ کو تھوڑا سا لالی لپسٹک تیار ہوئے دیکھ رہی ہوں گی حالانکہ ابھی فیج بوس نہیں کیا ہے ابھی جاؤں گی فیج بوس کرنے سب سے پہلے ان کو رکھ دوں اور اس کے بعد آج میرا چھٹکو بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا تو یہاں پہ میں نے ان کو بھی کام میں لگا دیا اور میں نے ان کو بولا نہیں تھا کی پکڑوں پر بولے آرتی میں پکڑ لیتا ہوں ایکشلی کچھ مجھے کپڑے بھی نکالنے تھے جو دیپ کے چھوٹے والے تھے اور جو میں نے کچھ سامان بھی مجھے دیوان کے اندار رکھنا تھا کیونکہ اتنا علماری بھی پیک ہے اور اوپر بھی بھرا ہوا ہے اور ویسے بھی جو کپڑے میں نہیں پہنتی ہوں وہ سارے میں اسی میں رکھ دیتی ہوں پیٹی رکھی ہوئی ہے اور ایک بڑا سا بیک رکھا ہوا ہے جس میں یہ بار بار کپڑے جو ہوتے ہیں نا یوز کریں وہ نہیں پہن سکتے ہیں نا جو ہیوی کپڑے ہوتے ہیں آچہ پھر میں نے اس پر گٹھان لگائی ہوئی تھی نا تو حضبین نے بھولا کہ آرتی گٹھان وغیرہ مات کرو کیونکہ ممی نے بتایا ہوگا مجھے دھیان نہیں پر ان کو دھیان تھا کہ اب گانٹ وغیرہ کا ہی نہیں باندھ کے رکھنی ہے تو پھر میں نے کھول کے اور اس کے اندر ڈال دیا تھے اس کے اندر بتایا ہے نا بڑی والی اٹیچی ہے دو ایک پیٹی اور اٹیچی ہے تو اس میں میری جو بھاور کی ساریاں ہیں اور بھی جو ہے بھی ساریاں ان کو اس پر رکھ دی کیونکہ دھول ڈسٹ بھی نہیں جا پائے گی اور اس پر اچھے سیف رکھا رہے گا اور اچھلی اس کے پہلے میں نے اپنا ویڈیو بنایا تھا پرموشنل تو اس کے یہ پارسل یہ ہی سب میں نے اس کے اندر رکھا ہے کلپ میرا آنگے پیچھے ہو گیا ہے اور یہ دو پیر کو میں نے ویڈیو شوٹ کیا تھا جب ہزمنٹ آ گئے تھے آپ کو میں نے صبح ہی بتا دیا ہے کہ وہ کل ہی آ گئے تھے صبح نہیں آئے تھے وہ کل آئے تھے اور تو یہاں پہ میں گھڑی کر رہی ہوں میں ان سے بول رہی تھی کہ آپ فٹا فٹ سے پیکنگ کرتے جاؤ میں کرتے جا رہی ہوں تو بولے آرتی مجھ سے یہ سب مت بولا کرنا تو میں نے کہا کہ اتنا تو کریں سکتے ہو نا حالکہ یہ لہنگے میرے کوئی کام کیے نہیں ہے پر دیکھیں اپنے آپ سے جب مجھے کوئی کام مل رہا تھا تو میں نے کہا کر لینا چاہیے یا پتہ نہیں اس کا ویڈیو میں کب پبلک کر پاؤں گی کب نہیں کر پاؤں گی یہ ہوتا ہے اور جو پرموشنل ہوتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے سے بنا کے رکھ لو اور جب وہ لوگ پاس کرتے ہیں اس کے بعد پھر ڈالنا ہوتا ہے تو شاید میں ایک مہینے بعد ڈالوں یا پندرہ دن بعد ڈالوں یہ ڈیلیوری ہوتے ہوتے بھی ڈال دوں گی تو کوئی نہیں اسی کیا ٹینشن فری رہوں گی کہ میں اپنے اس ٹائم کی لیے اور شاید تب یہ ویڈیو جائے گا تو آپ بولو گی آرتی آپ تو بڑی یہ مجھے سے لہنگی کہ کلیکشن دکھا رہے ہیں اور یہاں آپ کی ڈیلیوری ہو رہی ہے یہ ڈیلیوری ہو چکی ہے تو اسی لئے میں آپ لوگ کو پہلے سے یہ سب بتا دے رہی ہوں اور جو بھی میرا بھی کام ہے اگر مجھے کسی کمپنی کی پروڈکٹ دکھانا یا بتانا جو بھی ہے وہ ہم پہلے سے ہی شوٹ کر کے رکھ لے رہی ہوں اور یوٹیوب میں بھی ڈال دوں گی بٹ پرائیوٹ رہے گا جب وہ لوگ بولیں گے پبلک کرنا ہے تو پھر میں پبلک کر دوں گی اور بہت محنت لگتی ہے پہلے اس کے لئے تیار ہو پھر اتنی زیادہ بولو جس طریقے سے بولنا ہے بہت 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 محنت لگتی ہے اور میری اتنی اینرجی جا چکی تھی کہ مت پوچھئے مجھے لگ رہا تھا آرام کر لوں پھر مجھے لگا کہ لگے ہاتھ میں گھڑی کر ہی دیتی ہوں کیونکہ پھر مجھے پتہ اگر جہاں میں بیٹھی وہاں کوئی بھی کام نہیں ہونا ہے اور سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر لگتا ہے تھوڑا اور بیٹھ جائیں اور مجھے اس ٹائم میں بہت زیادہ ہاپی آ رہی ہے ایکچلی صبح سے ہی آ رہی ہے زیادہ بولنے میں زیادہ کچھ کرنے میں کیونکہ جو پیٹھ ہیں ایک دم زیادہ پھول رہا ہے اس بجے سے سانس لیتے نہیں بن رہی ہے خیر کوئی بات نہیں آپ کیسر کو کھولا کے پیچئے گا تو تب سے میں دو ہی کیسر ڈالتی ہوں دو جو اس کی پوپڑی ہوتی ہے اور دیکھیں کلر پیلا اس لئے دیکھ رہا آپ کو کیونکہ یہ کیسر کا کلر ہے میں اس کو ہل دی وغیرہ نہیں مٹائی ہے اور ابھی نائٹ کے سامنے لے رہی ہوں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا اگر مارننگ میں پیدے ہونا تو وومٹنگ ہوتی ہے تو نائٹ میں پی کے پندرہ بچ میں ٹہل کے اور پھر ساؤں گے پیدے میں آپ سے نائٹ میں مل رہی ہوں ایکشلی دودھ پینے کے بعد پھر صبح پر نانی تھی مجھے لال بھاجی تو میں نے کہا رات کو ہی کلین کر کے رکھ لیتے ہیں اور تب بیٹر رہے گا دیکھیں میرے سے بیٹھنے مجھے کئی بار سوچنا پڑتا یہ بول رہے تھے میں نے کہا کب تک میں بیٹھ ہی رہوں گی ایسے میں کیا ہے اور بھی دکتیں ہونے لگتی ہیں اور جتنے بھی میری گاؤن بغیرہ سب اوپر کو چڑھ جاتی ہیں اوپر ٹائپ کو ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیوں ہو جاتی ہے پھر ان کو جو لیٹے ہوئے تھے تو میں بول رہی تھی تھوڑا سا بھی ترس نہیں آ رہا ہے تو بولتے آ رہا ہے پھر دیکھیں وہ آئے ہوئے دن جب ہسپٹل سے تو ان کو ایک بڑی پریشانی کی بجا بتائیے یہ وہ میں نے آنگی کی ویڈیو میں بتایا ہے اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اب چھاید کوئی دوسری پرابلم نہ ہو بھگوان کی دیا سے اور ہاتھ چیز چھوٹی موٹی چیزوں سے ہم بچنے کی کوسس کرتے ہیں کہ نہ ہو ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چلتے رہے پر جب بھی ہم میرے حضبن ڈاکٹر کے ہاں جاتے جو بھی پرابلم ہوئی ہے سب چیز ہم ڈاکٹر کو اس لیے بتاتے ہیں اور میں ان کو خاص کریں کہ ہمارا کوئی آس پاس تو ڈاکٹر بیٹھتے نہیں ہیں ان دور میں ہی بیٹھتے ہیں اور فون دورہ کتنا ہوگا ہم انہیں دکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ وہاں بیٹھے دبائی بتا سکتے ہیں پر جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو میں نے کہا کہ ساری چیزیں بتانا تو ان کو پیرو میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کچھ پرابلم ہو گئی ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی ہے ادھر کسی ڈاکٹر کو نہیں بتانی ہے نہ ہی کوئی ان کی میڈیشن لینی یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہمیں یہیسا یہی ہے تو پھر حالا کی انہوں نے بتایا تھا اور یہ سارے کپڑے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ہزبین نہیں دھلے ہیں کس تو میں نے دھل لیے تھے جو بھی میرے تھے کپڑے پر جو کچھ کپڑے تھے وہ انہوں نے دھل کے کھنگال کے اور ڈال دیئے تھے تو بول رہا تھے آرتی میں بھگرا نہیں پاؤں گا کیونکہ ان کو زیادہ تر پانی میں نہیں رہنا ہے جو ایک پیر میں پرابلم ہوئی ہے اس پیر کو زیادہ تر پانی میں نہیں جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھگرا دوں گی چنتہ مت کرو حالانکہ پانی ان کا نچوٹ چکا تھا پس ڈالنا رہ گیا تھا اور دھوپ تو اب اتنی کڑی ہے موسم بہت چینج ہو رہا ہے کی دھوپ اتنی کڑی ایک دو گھنٹے میں کپڑے آرام سے سوک جائیں گے اور واشنگ موسین میں کپڑے دے لیتے صبح ایسے بھی زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہوں سوکنے میں اور یہاں پہ میں اور بھی جو دیب کی پرانے چھوٹے کی کمبل وغیرے تھے ایک ساتھ تو میں نہیں نکالی ہوں کوٹن کا ایک چھوٹا سا ٹوبل ٹائپ کا نکالا ہے اپنے ننھے مہمان کے لئے اور ایک موٹا سا کمبل نکالا ہے حالانکہ مائی جون میں ابھی تھوڑا سا گرمی ہی رہے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ جرود پڑے گی اس بلینکٹ کی جو ہی موٹا والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا پھر بھی میں نے کہا چلو دھن لیتے ہیں حالانکہ پھر کھانا پینا کھانے کے بعد ایک میان سے بیٹھ کے میں نے کہا اپنے والوں میں کوم تو کر ہی لیتے ہیں کیونکہ ہر بار آپ لوگ یہی کمنٹ آتے ہیں آرتی آپ کی ہیئر سٹائل تو مائنڈ بلوئنگ ہے کہ آپ کس طریقے سے ہی آجاتے ہیں دیکھیں ان سب کے لئے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے لئے ٹائم سے کرو تو بیٹر ہے پھر یہ دیکھو وہ دیکھو اور آپ کو پتا ہے اس حالت میں نانمند پرینگنسی میں وقت تو ہزبنٹ بھی ابھی آئے ہوئے ہیں اور دے بھی ہے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہو گھر کا کام ہو تو مینج تو نہیں ہو پاتا ہے ہاں اگر آپ کی ساتھ کوئی ہیلپ کرانے والا ہو تب تو چل جاتا ہے پر کوئی بات نہیں اور دے ب کہیں کچھ اس کا کام ہوتا رہتا ہے کہیں کچھ اس کا کام ہوتا رہتا ہے اور بڑے آرام سے میں نے دو دن بعد سیرے کنگی کی ہوئی ہے اور میں آپ ہی یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب مجھے کب تک رہتا ہے اس پیارے کوشیان سے لیکن اچھ نہیں ملا ہے تو اس ٹائم دیپ کی ہو چکی ہے چھوٹی اور اس کا ریزرٹ بھی آ چکا ہے جو کہ میں آپ کو اگلی نیکس ویڈیو بتاؤں گی ابھی تو چاہید نہیں بتا پاؤں گی اور تو میں اس کو نا اس طریقے سے تھوڑا سا بیزی رکھنے کی کوسس کرتی ہوں موبائل تب ہی دکھاتی ہوں جب بہت امرجنسی ہوتی ہے ورنہ میں اس میں کچھ ایسے ٹوئیس بنا کے اس کو دے دیتی ہوں کہ میجدہ کولم کرو بہت اچھے سے کرتے آتا ہے اور اس کو یہ بول دو نا کی فور سے فور کو ملانا ہے فائب سے فائب کو ون سے ون کو بہت اچھے سے کرتا ہے اور اس میں اس کو ویری گوڈ بھی ملا ہوگا ہے اچھلی دیپ کا پیپر بھی میں گھر لے کر آئی ہوں تو وہ آپ لوگ سے نیکس ویڈیو جرور شیئر کروں گی تو دیپ کو ایسے ہی ویزی رکھتی ہوں اور دیکھئے وہ آڑی تیرشی لائن جرور کھیستا ہے پر یہ ہی کی وہ کر لیتا ہے اور ٹو سے ٹو اس کو ملانا تھا فائب سے فائب تو بہت اچھے سے کر لیتا ہے چلی پھر آنگے ہی آپ لوگوں سے ملتے ہیں حالان کی ہزبن کی پریشانی تو میں آپ لوگ کو بتانا نہیں چاہتی تھی پر مجھے لگا پھر آپ لوگ سے شیئر کر ہی دیتی ہوں پھر بعد میں بتاؤں گی تو آپ ہی لوگ بولیں گے کہ آرتی جب پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے تب آپ جکر کرتے ہو تو پھر میں نے آنگے تھوڑا سا جکر کیا ہے یہ پوٹوٹ سا جی ہے پوٹوٹ سا جی ہے داگہ دو داگہ دو داگہ دو داگہ دو داگہ دو تو ابھی دیکھیں میں گیموں اور دھنے ڈالا دوسرا دھاگہ داگہ اتنی آپ وہ کیوں کروا رہے ہو اس سے چلا جاؤں اور باگے خیل اور دیپ کو روز نا روز نئے نئے کھیل چھوڑا یہ بس میرا ٹہلنا باقی ہے ٹہلیں گے سو تو اب بھی آپ لوگ کے بہت سارے کوششن آ رہا تھے کہ آرتی حزبن کو کیا ہوا ہے ایسا کیا پریشانی آپ نے پریشانی نہیں بتائی چلی ان کے پیر میں کیا ہو گیا ہے کیا باتا ہوں پیر میں مطلب کہ پیر تو دیکھانے سکتا ہے پیر میں باتا ہوں بہت جگہ گوکرو ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیر نہ بہت جگہ چلی ان کے پیر میں باتا ہوں چلی ان کے پیر میں باتا ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چلی ان کے پیر میں بہت سکتے ہیں چلی ان کے پیر میں بہت سکتے ہیں لیکن کیا کر رہا ہم کو کتنا ہو سکے کہ نہیں کل پاتے بچا لیکن بہت زیادہ بیچ بیچ میں اتنا زیادہ درز ہوتا ہے اتنا کہ چھلتے تک نہیں بنتا اس کے قامل ہمیں تو حالکہ ابھی ڈاکٹر نے ان کے اس کے لئے تو ابھی کچھ بتایا نہیں ہے اور یہ چیز کہتے ہیں پانی سے اور فیلتی ہے کہ بڑی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا اور ادربائیز یہاں پہ جیسے سینچا لوگوں کو پتایا ہم نے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی ڈاکٹر چینج نہیں کرنا ہے ہمیں کئی لوگ بولتے ہیں ان کے پیروں میں چیرہ لگا کے ٹھیک ہوگا اور انہوں نے کئی بار بولا کہ آرتی تھوڑا سا آلپین سے چھیت دے یہ کر دے وہ کر دے تو پھر میں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں کہ آلپین صحیح نہیں رہے گی کانٹا سے کوزز تو میری حمد نہیں ہے اور ڈاکٹر نے بولا زیادہ ہو تو پانی کا کام کام یوز کرنا مطلب پانی کام اس پیروں میں جائے ہے نا کیونکہ پہلے ایک کی سر نے چیرہ کیلئی بولا نہیں تو کچھ ٹائم بولا ہے نا بیٹا ٹین دیا مطلب پانی کام گا